وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اعوذ باللہ الصمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد اللہ علی طیبین قاہلین المحمین الہدات المہديین الذین اذهب اللہ عنہم الرشا وطہرہم تطہیر اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد اما بعد فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَحَالَ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمُنُونَ مجلس کے بعد میں حاضر رہوں گا آپ میرا ٹیسٹ نہ لیں اپنے سوالوں سے کوئی واقعی پرابلم ہو تو اس سے میرے سامنے پیش کی جائے گا پریکٹیکل میں اس پر دیکھوں گا کیا جا سکتا ہے باقی جو مسائل ہیں اس کے لئے مرانہ مغبور احمد صاحب کی زی علم شخصیتیں ہیں موجود ہیں آپ ان سے وہ سوالات کریں یہ تیسری اور آخری میلے سے اپنے سلسلے کی میں نے تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہر میلے میں لیکن تفاق سے پہلے ہی آیت کی ترجمہ میں کر سکا اور بقیہ دو آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکا جو مناسب نہیں تھا جب تین آیتیں پڑھیں تو تین آیتوں کا ترجمہ بھی ہونا چاہیئے تھا تو اس قضاء کو میں اس وقت علا کر رہا ہوں ارشاد ہو رہا ہے کئی قسموں کے بعد قسمے کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سرحیتوں کے ساتھ پیدا کیا آپ خالق یہ کہے کہ بہترین سرحیتوں کے ساتھ پیدا کیا آپ بہت پوٹینشل اس میں رکھا تو آپ انسان کے سرحیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کر سکتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے مگر اس انسان میں انسانوں میں سے ایک بڑی اکثریت وہ تھی کہ جو انہوں نے ہماری ہدایتوں کی قدر نہیں کی ہماری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جو ہمارا سسٹم تھا اس نے ان کو بہترین مخلوق کے بجائے بدترین مخلوق بنا دیا بدترین مخلوق بنا دیا اروادہ کھولتا ہے مگر مایوس نہ ہو کسی بھی منزل پر پہنچ جاؤ ہمارا حصول یہ ہے کہ اگر تم ایمان لیائے اور تم نے اچھے کام کیے نیک کام کیے سوسائٹی کے لئے مفید کام انجام دیئے تو ہماری بھی نظر تم سے پلٹ جائے گی تمہاری طرف پلٹ جائے گی اور تم کو ہم ایک ایسا عجر دیں گے ایسا ریوانڈ دیں گے کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں اب خالق کائنات کے لیمٹ نہیں تو اس کی لیمٹ کیا ہوگی یہ ہیں تین آیتوں کا ترجمہ کہ پہلے انسان کو بتایا گیا کہ تمہارا منصب کیا ہے تم کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے کیا پوٹینشل ہم نے دیا ہے پھر تاریخ بتائی کہ یہ انسان کیسے بندر بن گیا یہ انسان کیسے جانور بن گیا دو ٹانگوں پر چلتا یہ انسان بھیڑیا بن گیا شیر بن گیا سام بن گیا بچھو بن گیا پھر آپ کا شانہ ہلائے جاتا ہے کہ مگر پریشان نہ ہو ہمارا دروازہ اب بھی کھلا ہوگا ہے جو لوگ ایمان لی آئیں گے اور اچھے کام کریں گے جو انسانیت کے شاہر نشان ہیں تو ہم ان کو وہ عجر دیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سبو کی مجلس میں کہ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے شیعہ اور سنی دونوں کی احادیثی کتب میں رسول کا یہ ارشاد موجود لا اقل اللہ لا دین اللہ اسی قطب میں نے اشارہ کیا تھا بن لادین کے طرح کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس جتنی بڑی بھی ڈاڑی ہو جتنی چاہے نمازیں پڑھے پان کھا کھا کے مو لال کر کر کے ہندوستان پاکستان سے یہاں تبلیغ کرنے کے لئے آئے ابھی آپ نے بتایا تھا کسی نے سلطان نے بتایا تھا تو تو دین ہے اور اگر عقل نہیں ہے انٹریکٹ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو دین نہیں ہے اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جتنا جتنی عقل ہوگی اسی کو ہمارے یہاں اصول کافی حدیث ہے کہ جب اللہ نے عقل کا پیدا کیا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو فرمایا کہ بکا واقع و بکا اسی میں لوگوں کو جزا جو دوں گا وہ کسرت عبادت کی بنا پڑ نہیں اس سمجھ کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا یہ پیمانہ ہوگا سواب و عقاب کا اور پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت عظم کی روایت پیش کی جس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کا سلیکشن میں امتحان لے رہا ہے عقل دین اور حیاء کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس میں سے آپ صحیح سلیکشن کریں تو حضرت آدم نے عقل کو لیا یعنی حیاء اور دین کو چھوڑا تو میں نے اس کیا تھا سب کو کہ جبرائیل نے حیاء اور دین سے کہا کہ عقاب تو تمہیں رینے پر تیار نہیں ہے تو چلو تو ان دونوں نے کہا ہم اب کہاں جائیں گے جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی وقت کہہ دیا ہے کہ آگے آگے عقل چلے گی پیچھے پیچھے تم چلو گئے یعنی دین ہمارا رہنمہ اور رہبر ہے اور دین کی رہنمہ اور رہبر عقل ہے اس روایت کو میں نے مسئلہتا پیش کیا تھا چونکہ مجھے بات اس وقت کی مجھے اس میں آگے بڑھانا تھی اس کا مطلب ہے کہ دین بغیر عقل کے نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے مولا علی نے ارشاد ترمائے مولا علی سے کوئی بہتر آلی فر رسول نہیں تھا مولا علی نے رسول کے بارے میں ارشاد ترمائے کہ قیامت کے دن اگر ایک اسکیل لگائی جائے ایک ترازو لگائی جائے اور اس کے ایک پلے میں دنیا بھر کے جتنے فلسفرس ہیں جتنے من آف وزڈم ہیں ان سب کی عقل کو نکال کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فقط رسول کی عقل کو رکھا جائے تو رسول کی صحیح بات ہے دیکھئے اسلام کوئی بات ارشنل تھوڑی ہے یہ صحیح بات اس لئے کہ حضور تشریف لائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے معلم بن کر ان کو پڑھانے کے لئے تو پڑھانے والے کی عقل تو ہمیشہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہوئی گی اگر پڑھانے والے کی عقل کم ہو جائے تو پھر استاد شاگرد ہو جائے گا اس لئے اسلام میں یہ کہا گیا کہ جو بات جو میں نے کہا آپ سے سمجھ میں نہیں آ تو مت مانو جب تک سمجھ میں آئے نہ مانو نہ سمجھ نہ سمجھی کے ساتھ ماننا اسلام قبول اس کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو دو چیزیں ہیں نا ایک دین ہے ایک دنیا ہے تو دنیا کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے ہم کو اگر دین پر چلنا ہے تو عقل کو ساتھ لینا ہوگا لیکن ہم کو فقیر تھوڑی بننا ہے ہم کو سنیاسی تھوڑی بننا ہے ہم کو جو اللہ نے بھیجا ہے دنیا پر رول کرنے کے لئے بھیجا ہے but not for separation کرنے کے لئے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہہ رکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے اپنا وغیر کو یہ نہ کہ سکے کہ ہمارے ساتھ سپریشن ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ ایکسپریٹیشن ہو رہا ہے یہ نہ کہ سکے اب یہ دنیا کیسے حاصل ہو میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن مجید میں ایک جگہ وہ دکھائی دی کہ جہاں جناب سلیمان کو ابھی کینگڈم نہیں ملی ہے یہ قرآن میں آیت پر اور آپ دعا فرما رہے ہیں کہ فعلنے والے تو ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے مجھے حکومت چاہیے مجھے پاور چاہیے مگر ایسی حکومت مجھے ملے جیسی حکومت میرے بعد بھی کسی کو ملے بلے نہیں نہ برش کو نہ اوباما کو نہ بلیر کو نہ کسی کو اب اللہ سے مانگی تو ایسی حکومت کسی کو نہ ملے یہ حکومت ملی تو کیسے ملی ہوا پا قبضہ سمندروں پا قبضہ زمین پا قبضہ جنوں پا قبضہ جانور پا قبضہ ہر شئے قبضے میں جو چاہا وہ ہوگئے آپ سارے واقعات معلوم قرآن مجید میں یہ واقعات قرآن نے مجید بیان کی گئی خیر اب روایت تفسیر میں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ دعا کی پھر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا تمہارا رب تمہارا معبود یہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنی بڑی حکومت کی لئے دعا کی ہے تو ہم تمہارا ٹیسٹ تو لے لیں کہ تمہارا ملک پاکستان نہ بن جائے پاکستان سم کو بہت محبت ایسی خیال نہ کیجئے ہم اگینس پاکستان لیکن جو پاکستان کے حال بنا دیا وہاں کی لیڈرشپ نے اس سے ہمارا دل دکھا ہے ہر مسلمان کا دل دکھا ہے تو ٹیسٹ تو جناب سلمان نے کہا کہہ کو چھوڑنا ہے اگر آپ نے صحیح چیز کو لیا تو آپ کو یہ حکومت ملے گی اور اگر غلط چیز کو لیا تو حکومت نہیں ملے گی یہاں تین دوسری چیز ہیں جناب سلمان نے کہا کیا تین چیز ہیں کہا آپ نے حکومت کے لئے دعا کی ہے پہلے تو حکومت ہے مگر سلمان حاکم بات نہ ہوں گے نبی پہلے تو اگرچہ حکومت کے لئے دعا میں بھی نتیجہ نکالوں گا اگرچہ حکومت کے لئے دعا کی تھی لیکن حکومت کے ساتھ جب علم آیا تو جناب سلمان نے کہا اللہ سے کہو میں علم کو لیتا ہوں اور یہاں بھی وہی ہوا کہ جب حضرت سلمان نے علم کو لیا نالش کو لیا تو جبرائیل نے دولت اور حکومت سے کہا کہ تم چلو تم کو سلمان لے نہیں رہے تو انہی نے کیا کہا کتنی گہری بات ہے دولت اور حکومت پاور اور ویلت دونوں نے کہا کہ اب ہم کہا جا سکتے ہیں جب اللہ نے ہم پیدا کیا تھا اسی وقت کہ دیا تھا کہ جدر جدر علم جائے پیچھے پیچھے تم کیا اس کو پکڑ لیجئے بات کو اس کو پکڑ لیجئے یہی میں نے پیدا تھا یا دوسری میں کیا تھا کہ دولت اگر آپ کے پاس آگئی بغیر علم کے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے حکومت اگر آپ پاس آگئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے فقط علم آ گیا تو سب کچھ آگیا مولا نے فرمایا تھا یہ آپ کے مولا ہیں کسی اور کے مولا نہیں آپ کے مولا ہیں میری بات نہیں مانتے مولانا کی بات مانیے گا اب مولا کیا کہتے ہیں مولانا نے فرمایا کہ جسے علم مل گیا اس سے چھوٹ کیا جائے گا اور جسے علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے یہ مولانا مقبول احمد صاحب لکھنوں میں بہت عمر گزری ہے پوچھئے ان سے آپ کبھی بہر آبائی بطن تو لکھنوں پربوجوار میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ نواب سب شیعہ تھے میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے والد نے بتایا ان کے کھندر میں نے دیکھیں ان کے پیلیس تھے ان کی بیلڈنگ تھیں ان کے دروازوں پر ہاتھی بندے رہتے دوانے کارے تو تھی نہیں ہاتھی بندے رہتے ان کی اپنی چھوٹی موٹی آرمی ہوا کرتی تھی مساحبین ہوتے تھے ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تو راجہ ہیں ہم تو نواب ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سنو اے مٹھو تمہیں لے پڑھو ہیں تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں یہ پڑھا کہ کیا کریں گے سکول بھیج کے کیا کریں گے انورسٹری بھیج کے یہ دولت یہ خزانے یہ بیلڈنگز یہ پیلے سے یہ لشکر سب ہمارا موجود ہے جب ہندوستان آزاد ہوا 51 میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور آپ کو بتا رہا ہوں جن کے باپ دادا نواب اور راجہ اور ہزائنس اور یہ اور وہ سب تھے ان کے بچے فقیر کی طرح سے بھیک مانگتے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیں اللہ کے نام پر ہمارا پیڑ بھر دو مولا کی بات سچ ہو گئی نا کہ علم نہیں تو جو ہے سب چلا جائے سب چلا گیا قصہ ختم ہوں اب ہندوستان سے آیا ہوں اب یہ تو مثال بھی علم نہیں تھا تو سب کچھ چلا گیا اب دیکھئے کچھ نہیں ہے مگر علم ہے پاکستان بھی ایسی شخصیت ہوں گی لیکن بہر ایک مجلس میں گھنٹے گھندا ختم ہو جائے گی بہت مثال تو آویس جو مثال سامنے ہیں جو پتی ہو ہی نہیں سکتی پتنی کیسے پتی ہو جائے گی پتنی کیسے پتی ہو جائے گی آپ کیا کہ مجبور ہی پتنی راشپتی ہے چلو گیا اس سے پہلے کون تھا راشپتی اے پی جے عبدال کلام بھائی میرے ملک پی جن تھا میں بتا رہا ہوں سورت دیکھیں تو ڈر جائیں میں صحیح بتا رہا ہوں بھائی 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 بال کیسے سبحان اللہ کپڑے کیسے ما شاء اللہ قد کیسا انہ اللہ یہ ہمارا یہ ہمارا پریزن تھا خاندانی بیک گراؤن زی گھر میں اتنی جہالت قبلہ آپ معلوم اس کا اے پی جے عبدالکلام کیا تھا یہ فل فارم کیا اس کا ارے جو صحیح نام نہ رکھ سکے اتنی جہالت اے پی جے یہ اسٹینڈ ہوتا ہے عبدالپاکر عبدالپاکر جین العابدین عبدالکلام تینوں لفظ جو ہیں وہ بیمانہ جین العابدین تو کچھ جین العابدین اتنی جہالت اے پی جے سے جین العابدین عبدالکلام عبدالکلام کیا مانے کچھ معلی نہیں اس کے عبدالپاکر کوئی معنی نہیں اس کے یہ جہالت کا ماہور میں آپ کو دکھانا چلتا تھا غربت گمنامی جہالت کچھ نہیں یہی بارابرس کے عمر میں رامشورم میں سڑکوں پر ہا کر بناوا ڈیلی اخبار بیچا کرتا تھا یہ تھی اس کی ابتدہ 12-13 مگر اس نے ایجوکیشن کو پکڑ لیا اور ایجوکیشن کو پکڑنے کے بعد پھر سائنس کے ذریعے اس نے ہندوستان کو ڈیفنس کے لیے میزائل فرام کیا تو نتیجہ کیا ہوا اس زمانے میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی جو فیسس پارٹی ہے اور پردھان منتری وزیراعظم تھے اٹل بہاری باچپئی بچوں سنو بیٹا اٹل بہاری باچپئی اٹل کے معنی کیا ہے جو کہیں ٹلے نہیں اپنی جگہ جمہ بیٹھا رہے مگر علم اتنا زور تھا کہ اٹل کو بھی ٹل نہ پڑا رامیشورم جان پڑا خوش آمدے کر کر کے لانا پڑا مجھے نہیں چاہیے پیزننشپ انڈیا کے مجھے نہیں چاہیے یہاں جوڑے رکھ رہے ہیں کہ ہم تم کو لے جائیں گے دیکھا آپ نے یہ اسلام کی تاریخ اول ہے جو دوہرائی جا رہی جس کے پاس پاور ہے وہ آتا کہتا وہ آرہ ہے کہ ابو کلام آؤ تمہاری ضرورت ہے جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں جہاں واقعی نالج ہوگی وہاں کرپشن نہیں ہوگا یہ پہلا پیزنن تھا ہمارا کہ جو دو سوٹ کیس لے کر قصر صدر میں داخل ہوا تھا راشتر پتی بھومن میں اور وہ ہی دو سوٹ کیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کیا کرنا میں انجام دینے والے لوگ ہیں پیچے دمبرم کو دیکھ لیے کیا اس پر کیس چلنا ہے اور جو ہمارے ہاں کے وزارہ ہیں اور لیڈرز ہیں کرپشن کا کیا تو جہاں علم ہوگا صحیح معنی میں وہاں کرپشن نہیں اور اسی لئے کسی فارمہ پریزیڈنٹ کو آج بھی ہندوستان میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے جو عبدالکرام کو ملتی ہندو اس کی عزت کرتے ہیں مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں شیعہ اس کی عزت کرتے ہیں کیوں جہاں کریکٹر ہوگا اس کی عزت تو ضرور ہوگی سلام محمد وعالی اللہ محمد 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 تو اب دیکھئے علم تھا غریب تھا فقیر تھا بسورت تھا بشکل تھا خاندانی بیکگراؤن کچھ نہیں تھا ایک نالش تھی تو مولا کا قول آگیا گھبراؤ نہیں تمہارے پاس آ جائے گی پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا دولت تمہارے پاس آ جائے حکومت تمہارے پاس آ گئی پندرہ سو برس پہلے جو کہا گیا تھا وہ آج ہماری نظروں کے سامنے آ گئے بچے بٹا یاد رکھو کہ اگر علم کو پکڑ لیا سب تمہارے پاس خود بخود بہت اب تمہیں میں آج کی مثال دوں میں نے پہلی بہنی اس پہ کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء فیشنری ہیں قبلہ آپ تو ان کا یہ فتوہ آپ نے ملحظہ کیا ہوگا اسلام شہ پاتھ آیا تھا آیا تھا وہ نہیں پرچائے دیکھ لئے آیت اللہ سستانی شیعوں کی اکثریت ان کی تقلید کرتی ہے ان کا یہ فتوہ موجود ہے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم اس وقت جو مارڈن ایڈوکیشن کے سکولز ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں تو وہاں ان کو ایڈوکیشن تو ملتی ہے مگر ان کا دین بگڑنے لگتا ہے اور اگر ہم دین بچاتے ہیں تو وہ جاہل رہے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں مولانا پاس رسالہ موجود ہے کہ ہمارے جو اس لئے ضروری ہے کہ اپنے سپرویجن میں اپنے کالج خود بنائیں مارڈن ایڈوکیشن کے لئے اور اس کے لئے سہم امام بھی آپ صرف کر سکتے ہیں دیکھا آپ نے اسی علماء کو اللہ نے یہ باب المدل علم کے درس سے وابستہ ہونے کی صفت ہے کہ ان میں ویجن پیدا ہو جاتا ہے اور اور یہی ایرانی علماء کا علم ہے آپ نے دیکھا میں دو سار پہلے کینیڈا میں تھا میں نے خود وہ رپورٹ دیکھئی ہے کسی انٹرنیشن ایجنسی نے رپورٹ سروی کر کے چھاپی تھی کہ اس رپورٹ کا خلاص یہ تھا کہ ایران میں جتنا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جس پر تمام سینکشن لگے ہیں پوری دنیا جس کی دشمن ہو رہی ہے میں خود یہ رپورٹ اپنی آنکھوں پڑی ہو گئی آپ دیکھیں اس کو تو اس کا ملہب ہے کہ شیعہ علماء کی خصوصیت ہی ہوتی کہ اللہ ان کو ویجن دیتا ہے ان کو نور بصیرت دیتا ہے وہ اپنی قوم ہندوستان کو ازاد سال ہو چکے ہیں آج بھی بھئی آپ یہ ہاں کی ایجنسی کو آپ میری مجلد دے دیں تو یہ دو حکومت ہند کی طرف سے جو اسٹیس جاری کی گئی ہے اس وقت ہندوستان میں بیلو پاورٹی لائن لوگوں کی تعدہ چالیس کرو سے زیادہ ہے آل موس ساف آل پاپولیشن is living under this condition پاورٹی بیلو پاورٹی لائن اور قبلہ ابھی شابان کے مہینے میں دیکھیں میں ایک باب دادو میں ایران کا نمک نہیں کھایا ہے میں ایک پیسہ ایران سے کبھی لیا گیا ہے قبلہ ابھی شابان کے مہینے میں ایک دیلیگیشن گیا تھا اس میں تیرہ سنی علماء تھے پانچ شیعہ علماء تھے اس میں خیر میں بھی شامل تھا شیعوں کی صرف میں تیرہ سنی علماء تھے بڑے سنی علماء ہر مسلک کے تھے اب جب ہم دیلی سے ساتھ ساتھ چلے تو ہم چہروں پر رنگ کچھ خوش گوار نہیں ہے بلکہ ناغوار ہی کہ مگر جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں تو کیا ان کے امپریشن تھے آپ کی حیرت تھی کہ یہاں پر اور باتیں تو سب ہیں لیکن بھائی صحیح بات ہے آپ دہلی لکھنو کلکتا بمبئی کہیں بھئی کار پر بیٹھے بے جا رہے کسی چورہ پر ریڈ لائٹ کے پر گاڑی روکی اور کھڑکی پر ناک کرتے ہیں کھٹ 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 پاکستان میں ایک اگلی چلتی وہاں بھی کھٹ 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 یہ 65 برس کے بعد بھی عالم ہے ہندو بکاری مسلمان بکاری گاڑیوں کو گھیر کھڑے ہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پاکستان ہمسان دونوں جگہ ہم 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 آدھا ملک ہم نے دیکھا اور ہم کو ایک فقیر نہیں دکھائی دیا یہ صحیح بات ہے میں جب شاہران کے دورے میں زمانے میں جاتا تھا تو بس میں جاتا تھا تہران سے مشہد راستے میں جہاں بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سننی شیعہ کوئی بھی جب ہیران جائے تو اپنے ساتھ ایک آئی گلاس لیتا ہو جائے بڑا آتش شیشہ اس کو لگا کے آپ دیکھئے کہ آپ کوئی فقیر دکھائی دیتا ہے کوئی بیگر دکھائی دیتا ہے آپ قدر کیجئے دنیا کے دیکھئے کتنی غربت ہے پھر ایران میں یہ غربت کیسے ختم ہو گئی ایران میں یہ غربت اس لیے ختم ہو گئی کہ اگر ساری عیاسی کرتا رہے گا تو پبلک غریب رہے گی وہ خود فقیر ہو جائے گا تو پبلک امیر ہو جائے گی نگلہ تو نہیں کہنا تو اس ڈیلی ہم کو حیرت ہو جائے ایک بھیکاری ہم کو نہیں دکھائی دی رہا ہے اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے کاریں اپنی ان کی بن رہی ہیں میٹرو میں جو کوچز لگیں وہ سب ایران کے بننے میں جا کے دیکھ ساخت ایران ساخت ایران میڈ ایران میڈ ایران میڈ ایران یہ اتنے سینکشنز کے بعد تو اسی لئے آپ دیکھئے کہ جہاں علم ہوگا علم کی صفت ہی ہوتی ہے کہ علم کا سر ہمیشہ اٹھا رہتا ہے جھکتا نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو نہیں جھکا سکتی اسی لئے آپ سپر پاورز کے سامنے ایران سر اٹھائے کھڑا ہے سلام ادھا محمد آ مجھے تو آپ کو بات حقیقت جو ہے وہ سمجھانا ہے چاہے وہ دشمن صحیح اس لئے کہ اسلام دینے جو کہتا ہے اگر مشرق سے بھی تم کو کوئی وزڈم کی بات مل لئی تو اس کو لے مجھے نہیں معلوم کہ ہلوکاوست کی داستان میں کتنی بارال جو بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ یہ سب یہ سب یہاں سے بھاگ کے پہنچ امریکہ میں کل میں نے آپ کے سامنیلز کیا تھا کہ دنمارک میں اگر کارٹون بنتا ہے پاکستان کی مسلمان اموشنل ہو جاتے اپنا ہی نفصان کرتے اموشنل اموشنل ایموشنل گیا ہو وہ سنٹیمنٹل ہوگا کسی کا بچہ مر گیا کسی کا بھائی مر گیا دیازار تباہ ہو گئی مصیبت ہو گیا مگر اس کے بعد دیکھیں جو بات جس میں اچھی ہو گیان کی جائے جیوز جب امریکہ پہنچے تو جس بیچ پر گئے جس ہوتل میں گئے جس کلب میں انہوں جانا چاہا مالکہ وقت یہ میں نے پڑھا ہے مگر وہ سنٹیمنٹل نہیں ان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی نسل کی تربیت یوں کی کہ کچھ بھی ہو کبھی کوئی پروٹیس نہ کرو کبھی نعرے نہ لگو کبھی سلوگن نہیں دو چیزوں کو پکڑ لو ایک بزنس کو پکڑ لو ایک علم کو پکڑ لو اس وزن کا نتیجہ کیا تھا کہ امریکہ میں یہودی گئے تھے پناہ لینے کے لیے پروٹیکشن لینے کے لیے آج پورا امریکہ ان کے پروٹیکشن میں غلام بن کر گئے تھے آج امریکہ ان کا غلام ہو گئے یہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں سارا میڈیا بینک 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 یونیورسٹیز بینک اسے میرے امریکہ میں ایک دوست نے بیان کیا کہ آج میں نے ایک حجیب و غریب واقعہ دیکھا ہوشیار ہو جائی ہے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ سبق ہے یہ لیکچر ہے یہ پورشن لیکچر ہے یہ مجلس نہیں دیکھئے ان کا میں جیوز جیوز سکول میں گیا وہاں کے پرینسپل کے پاس میں بیٹھا تھا ایک بچہ کریسٹین آیا ایڈمیشن کے لیے اس نے پوزہ کتنے پرسن مارکس تُمہارے اس نے مارکس سامنے سکسٹی پرسن مارکس اس نے اس کو ایڈمیشن دے دیا اس نے اس کو سکسٹی پرسن بچے کو ایڈمیشن دے دیا یہ یہ ویژن رکھنی مارکس کام بیٹھا تھوڑی دن میرے سامنے جیوز بچہ آیا اس کے ایٹی پرسن مارکس ہے اس کو ایڈمیشن نہیں دیا آپ بیتائیے کہ اپنے کالیج میں اگر میں یہ کروں کہ ہندو بچہ ہے سکسٹی پرسن مارکس لے اس کو دے دوں اور شیعہ بچہ مارکس لے اسے میں ایڈمیشن نہ دوں میرے لکھنوں میں رہنا مشکر ہو جائے مسئیبت آ جائے کیوں عم جذباتی ہے ویژن نہیں اب ان کو حیرت ہوئی جب بچہ چلا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہ غیر بچہ ہیں آپ نے اس کو سکسٹی پرسن پر ایڈمیشن دے دیا آپ اپنی کمیٹی کے بچہ ہیں آپ نے اس کو ایٹی پرسن پر ایجر داخلہ نہیں ملے دوسری کہاں سے داخلہ ملے گا سمجھ داروں کے فیصلے ناسمجھوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ اور پرابلم ہے وہ پرابلم بن جاتے ہیں ہم خلوص سے کام کر رہے ہیں مگر ان کی سمجھ کے باہر وہ اپنی سمجھ کو فائنل سمجھ سمجھتے ہیں اسرائیل میں جو جیوز چیف پریس تھا اسرائیل میں نے پڑھا ہے اسرائیل کے بننے کے بعد بہت سے دولت من جیوز اس پریس کے پاس آئے کہ یہوہ نے ہمارے لئے یہ بلیسنگ دی ہے کہ ہماری معودہ زمین دوبارہ مل گئے یہ وہ شکریہ آدھا کرنا چاہتے دیکھ پریس تھا جیوز برین کہ کیسے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی مسجد ہیں بہت شاندار عیسائیوں کے چرچ ہیں بہت علی شان ہندو کے مندر ہیں بہت علی شان مگر جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے اتنا نا کرس کے پاس ہے نا مسلمانوں کے پاس ہے نا جیوز کے پاس ہیں ہم چاہتے ایک ایسا سناغ بنے کہ نہ کوئی ایسا چرچ ہو نہ کوئی ایسی مسجد ہو اور نہ کوئی ایسا مندر ہو سنجھ میں کچھ کہتو نہیں رہا ہوں آپ کا پیسہ کہا جاتا ہے سنجھ جیویش لوگوں نے اپنے پریس سے کہا کہ ایسا سناغ بنائی ہے کہ نہ ایسا چرچ عیسائیوں کے پاس ہو نہ ایسا ایسی مسلمانوں کے پاس ہو جیویش جینیس اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہارا چرچ ہیرے کا بھی بنا دیں دائیمنڈ کا تو یہ ہوا کی نظروں میں اس کی حیثیت کیا ہوگی یہ ہوا کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت تمہیں نظر میں ہیرہ بہت قیمتی ہے اب پڑھنے والی بات نہیں آلیک آپ تشریف فرمائیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ اچھی نظر ہے کہ ہماری جو گیلیکسی نیکسٹ جو گیلیکسی ہے میں تھوڑا سا ایسٹلوم دلچسپی رکھتا ہوں تو اب ہی آیا ہے ریسرچ ہو کے اس گیلیکسی میں ایک سیارہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ جس کا سائز ہماری زمین کے برابر ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے وہ پلینٹ وہ پلینٹ کا بنا ہو ہے تو جس نے پوری دنیا ایک ڈائیمنڈ کے بنا دی ہو اس کی نظروں میں اگر آپ محل بھی ہیرے کا بنا دیں گے تو اس نے کوئی بات نہیں کہی تو پھر کیا کریں اس نے کہ تمہارے یہ ہوا کو سنگاق بنانے سے خوشی نہیں ہوگی جتنا جیو اس کو بنا دینے سے خوشی ہوگی اس کمیونٹی کو بنا دینے سے خوشی ہوگی جتنے اربوں ڈالر سلا ہوگی سب مجھے دے دو میں اس کو اپنی کمیونٹی کی ایجوکیشن پساف کر دیکھا اپنے ایک آدمی کا فیصلہ تھا ذہانت پر مبنی بسیدت پر مبنی اس کا کا ہیڈ جو بنا بیٹھا تین کچھ ہوگی تین انیورسٹی کے علاوہ باقی جتی انیورسٹی سیگل سم جگہ اسلام پڑھا لوں گا وہ مجھے بہتر سمجھے تو انیورسٹی پر ان کا قبضہ پیرس پر ان کا قبضہ الیکٹرونک میڈیا پر ان کا قبضہ بینکنگ پر ان کا قبضہ تو نام شریفانہ ہونے سے اس کا اثر تھوڑی بدلتا ہے تو آج آپ دیکھ لئے کہ ان کے پاس بیٹھے اسرائیل میں حکومت کر رہے ہیں ملکہ پر تو مولا نے کیا غلط کہا تھا کہ جس کے پاس نالج جا جائے گی اس کے پاس سب چلائے گا سلوات محمد وآل ایک مرتبہ اور اس لئے میں نے اپنا مشن یہ بنایا ہے کہ جہاں چاہ میں وہ پریش تو نہیں ہو سکتا میرے پا اتار بھو ڈال لیکن بہر جو بھی میرے امکان میں ہے میرا مشن یہ کہ قوم میں ایجوکیشنل اویرنس کو پھیلانا ایجوکیشنل اویرنس پھیل جائے گی تو ہر اور مجھے حیرت ہے آپ پر دنیا سے بہر میرا کوئی خاص رابطہ نہیں دوسرے لوگوں سے آپ کے احمہ کے پاس کیا تھا مجھے آپ بتائیں میں نے کراچی کی مجل سم کہا تھا کہ علی کی خلافت پر اختلاف ہو سکتا علی کی امامت پر اختلاف نہیں ہو سکتا امام تو سب مانتے ہیں عالم کے انٹر موجی سنی امام تو سب مانتے ہیں عرب سر سید جنہوں نے مسلم انورسٹی بنائی جہاں میں پڑھا وہا ہوں پکے وہابی انسان تھے پکے وہابی تھے مگر علم لکھا جا سکتا قبلہ بتائیے وہابیوں میں قبر پر کچھ نہیں لکھا جا سکتا لیکن آپ ترشیف رائے میں دس بارہ سال رہا ہوں جو جام مزید اسی کے ہاتھے میں سرسید قبر بنی ہوئی ہے سرسید کی قبر پر جائیں آپ جانے بعد دیکھیں کہ سرحان ایک پتھر لگا کتنی بڑی کامیابی سرسید کہ کیا رشتہ بھائی وہ تو دوسرے مسئلک کے تھے مگر جانتے تھے کہ علم ہے تو یہاں ہے تو قبر پر جو بات لکھے جاتی وہ بہت موتبر ہوتی ہے اور یہی پر آپ بتا دوں چارلز ڈاروین پتہ جائیے اس کی قبر دیکھ کر آئیے تھیوری آف اولوشن کا موجود اس کی قبر پر کیا لکھا ہے تو بہ کیا ذہین آدمی تھا یا تو سی کی وسی ترہی ہو بھائی آپ انٹینٹ پر دیکھ لیئے شہر تصویر موجود ہو کی قبر کی اس کی قبر پر کیا بارت دیکھ معلوم ہے اس کی قبر پر لکھا ہے اس کی قبر پر جس خبر کے اندر وہ لیٹا ہے بچارہ اس کی لاش پڑی ہے اس کے اوپر لکھا ہے here lies the theory of evolution here lies the theory of evolution یہاں پڑی گئی ہے اسی میں سوا گیا ایک مرتبہ صلوات دیکھ دیکھیں افرال وآل تو احمی تاہرین کی امامت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے برالو بھی اس کو مانتے ہیں دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں اہل حدیث بھی اس کو مانتے اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں کہ امام یہی تھے بھئی دیکھئے اصل میں امام مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نبوت کے لیے ہم کو دلینیں چاہیے ہوں گی اللہ کے ثبوت کے لیے بھی ہم کو دلینیں لیکن امام تو دیکھنے والی چیز ہے امام کے معنی کہا ہے جو آگے کھڑا وہ امام ہوتا ہے اب یہاں اگر نماز ہو رہی ہو یہ پورا حال امام اگر کسی کو نہ دکھائی دے تو اسے اندھا کہا جاتا ہے اگر امام نہ دکھائی دے تو اسے اندھا کہا جاتا ہے اب امام تو سامنے کھڑا وائے جو ہر میدان میں آگے ہوگا سب سے وہ امام ہوگا تو اب میں سب لوگ کیوں ہم اس لیے کہ ہر میدان کوئی کہیں نہیں تو اگر علم کے میدان میں کوئی ایک علی سے آگے ہوگا تو دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو علی نے اس سے جا کر کبھی مسئلہ پوچھا ہوگا یا اس نے یا کسی نے آ کر کبھی علی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا علی نے کہا ہوگا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑا عالم میں کوئی عالم نہیں تھا سلام محمد وآلہ وآلہ محمد وآلہ 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 میں حسیاب سان میں علی گر میں پڑھتا تھا جب میں کر رہا تھا عرب میں تو ہم دو ہی آدمی تھے ایک میں ایک میرے یار اغار محمد علی رضا علی رضا علی ہم آئے کا بہت مشروع قصبہ ہے آپ نے نام سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ وہاں سے پہلا ہوئے ہیں وہاں آکے وہ تھے وہ ہم سے کچھ تنیت بنے رہتے تھے کھشے کھشے رہتے ہیں ہم کیا برینواش کر دیا گیا تھا لیکن اب مجرد مطلب ہے کہ تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا مجبورا ہم لوگوں نے بادچی شروع ہوئی بادچی شروع ہوئی تو وہ قریب ہونا شروع ہوئے اور قریب آئے اور قریب بیتک اللہ دوست ہم لوگ ہو گئے ابھی میرے بہت اچھے دوست نے وہ اب تو ان کے ماشاء اللہ گاڑی بھی ہو گئی جماعت اسلامی میں آگئے ہیں وہ اس وقت کلین شیف تھے خیر اس وقت اچھے تھے ابزا گربر ہو گئے جب کلین شیف تھے تو ٹھیک تھے ابزا گربر ہو گئے خیر لیکن مجھ سے وہ ستہ ملتے ہیں تو اب وہ پھر کہہ لے کہ صاحب وہ تو ہم سے آپ لوگ بارے منعلم کیا کہا گیا تھا اور آپ تو اچھے خیصے آدمی ہیں وہ فسادی نہیں ہیں وہ شریف آدمی ہیں وہ با محبت ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں آپ پاس سے میٹیول کانفیڈنس ہو گیا اس کے بعد ایک دن وہ کہل ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ اتنا قریب ہیں تو یہ ہمارے اور آپ بیچ میں اتنا اختلاف کیوں ہو گیا ہے ہم نے کہا اختلاف کیوں ہو گیا ہے اگر آپ کی ہم اللہ نہ رہیں ہماری ہم اللہ نہ رہیں تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا مولا کو پکڑیے مولا کو چھوڑیے مولا سے مراد ہے کٹ مولا جن کو کچھ نہیں آتا وہ سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے وہ کٹیگریہ الگ ہے ان کو صرف دیکھیں ملاؤں سے کسی کی نہیں بنی غالب کی بنی نہیں بنی آپ جانتے ہیں اقبال کی بنی اقبال نے کیا کہا کار ملہ فی سبیل اللہ فساد اے کشت سلطانی و ملہ یو پیری تو ملہ ایک الگ کٹیگری ہے جس کی بہترین مثال ملہ ہوا رہے ہیں ایک مرتبہ سرواز ہے اور یہ حقیقت امریکہ بھی جانتا ہے اسی لئے وہ افغانستان پر چھوڑ دوڑا ایران پر خالی بھوک رہا ہے ایران والے کہتے ہیں بھوکتا ہے کیوں کٹ کے دیکھ مگر امریکہ کی ہمت نہیں ہو رہی یہ بڑے خوشیار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ملہ عمر کے سپاہیوں سے جنگ کر سکتے ہیں مولا علی کے سپاہیوں سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ تو علماء کا میں ہمیشہ قدردان ہوں اور قدردان رہوں گا میرا خود خاندان علماء کا ہے ڈھائی سو برس سے ماریاں علماء ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں میرے علاوہ تو میری پروبلم جو ہے وہ ہمیشہ جس سے اقبال سے نہیں بنی اور غالب سے نہیں بنی اسی سے میری بھی نہیں بنتی ایک مرتبہ سال آباد بیزیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ سب کتابیں شیعہ سنی مسائل سے بھری ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے مولاند کا دیکھئے آپ سے مجھ سے کبھی گفتگو نہیں ہے مگا میں آپ بتانا چاہتا ہوں یہ شیعہ اور سنی اختلافی مسائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن دراصل ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک حرف کا اختلاف ہے بس ایک حرف کا میں نے کہا جی ایک لفظ کا نہیں ایک حرف کا کہلنے وہ کون سا حرف میں نے کہا اب بے تقلیفی تو ہوئی گئی تھی میں نے کہا وہ جو آپ کے محسلم تھے جنہوں نے ستر مرتبہ لولا علی کہاں اگر ایک مرتبہ مولا علی کہتے تھے قصر بڑھ لام پر رکھا لام کے بعد ہی میم آتا ہے آپ کہتا ماشاءاللہ اردو آتی ہندو سانیز اچھی اردو آتی لام کے بعد ہی میم آتا ہے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے سارا مسئلہ قتم ہو جاتا ہے تو یہ انہیں ستر مرتبہ لولا علی کہنا پڑھا اس لئے کہ علم علی کے پاس تھا علم علی کے پاس تھا اور جو علم علی کے پاس تھا وہ علم علی کے پاس تھا وہ علم علی کے پاس تھا ہماری یہ مسئلہ نہیں ہوا رسول کے بعد جب ایک تشریف لائے ٹخت خرافت اور مصنانشین ہونے کے لیے بیٹھے تو وہ جہاں رسول تشریف فرما ہوتا ہے اس میں کیسے سیڑھی ہیں اس میں تین سیڑھی آتی وہ دوسری سیڑھی بیٹھے دوسرا صاحبہ تشریف لائے ان کا بھی محترام کرتے ہیں وہ ایک سیڑھی اور نیتے بیٹھے اس میں تینی سیڑھی آتی تیسرے صاحبہ تشریف لائے اب تیسری سیڑھی بیٹھے اب جب علی آئے تو لوگ حیرہ دیں یہ کہاں بیٹھیں کوئی سیڑھی نہیں ہے تو اچھا بہت کیسے سیڑھی نہیں تھی مولا علیہ سیڑھی وہاں جا کے بیٹھے گا کہ جہاں رسول بیٹھا کرتا ہے اب لوگوں میں چیزیں گئے یہ آپ نہیں آپ وہاں بیٹھ گیا کہاں یہاں اس جگہ پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بچوں سے کہ جب رسول کی جگہ پر کوئی بیٹھا ہی نہیں تو رسول کا جانشین کون بنا رسول کی مسئل سے جانشین تو خالی رہی وہی جو کاندھے پر گیا تھا وہی جو گود میں تھا وہی رسول کی جگہ پر بھی آکے بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا سوائے میرے اس لئے رسول نے فرمایا جو میری جگہ پر بیٹھے اور میری کہیں بھی بات نہ کہے اور میرے عمل کو دو نہ دھرائے اللہ اسے آنڈے مجانمہ میں بھیگے گا اور میں تو وہی کہتا ہوں جو رسول نے کہا اور وہی کرتا ہوں جو رسول نے کہا تو اپنے دعوے کے ثبوت میں واقعاتی بھرائی میں امام عسیٰ قاظم علیہ السلام آپ کے والد اگرامی امام جعفر صلیق علیہ السلام سننی عدد سے پوچھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں سننی ہم ان کا احترام کرتے ہیں سننیوں کے امام حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صلیق کے شاکر بڑی عزت کے ردیت آتے رہتے سے ایک دن آ رہے تھے امام گھر میں داخل ہو رہے تھے پھر دیکھا امام کے فرزن امام موسیٰ قاظم بالکل کم عمری میں 5 اور 6 years of age وہ ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کہ جہاں لوگ سامنے سے آ رہے ہیں ہو جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہو جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہو جا رہے ہیں تو یہ امام جعف صلیق کے پاس آ رہے ہیں کہاں آپ کے فرزن کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں بڑے اچھی طریقے سے پڑھنے ہیں بڑے خلوص سے پڑھنے ہیں چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہیں اس کا ممری میں مگر بچہ ہیں تو مسئلے سے واقفیت ان کو نہیں ہے ایسی جگہ نماز پڑھنے کہ جہاں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں ہو جا رہے ہیں جبکہ حکم شریعت یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو کہ جہاں سے لوگ سامنے سے گزر رہے ہوں کہ تاکہ تمہیں نماز میں خلل نہ پڑھے ڈسٹرب نہ ہو تمہیں نماز امام نے فرمایا کہ وہ تمہارا ہی بچہ اس کو سمجھا دینا یہ کیا ہے شکار کو گھیر کے شیر کے سامنے لگ یہ اسی غررے میں وہ کمسی شہزادہ پانچ سائے برس کے جب سامنے آیا تو کہا کہ بیٹا آپ نماز پڑھ لیں مگر ایسی جگہ نماز نہیں پڑھتے کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں اس لئے گزرنے سے آپ کی نماز میں خلل پڑھے گا نماز آپ کی ڈسٹرب ہوگی امام نے بہت ہی مطانت و سنجیدگی و شرافت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آپ بزرگ ہیں مگر ایک بات مجھے آپ بتا دیں کہ نماز اسی وقت ڈسٹرب ہوگی جب میرے اور اللہ کے دھرمیان سے کوئی ہو کر گزرے گا جب بھی تو ڈسٹرب ہوگی غلط بات نہیں کہی اگر سامنے ایک آئینہ لگا ہو سا میں یہ تصویر دکھائی دے رہی ہو آپ درمیان سے گزرے ہیں جب تک آپ گزرتے رہیں جب یہ صورت نہیں دکھائی دے گی اس لئے کہ آپ میرے اور آئینے کے درمیان میں آگئے ہیں تو اللہ کے اور نمازی کے درمیان جب کوئی آئے گا تب بھی تو نماز ڈسٹرب ہوگی تو ایمان نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم انسان کی شہرہ کے گردن سے زیادہ قریب ہیں تو اگر میرا اللہ شہرہ کے گردن سے زیادہ قریب ہے تو اب کون درمیان سے ہوگے گزرے گا بس میرے عزیزوں یہ جو میں نے مجلسیں آپ کے سامنے پڑھیں ہیں مولا جانتے ہیں میں نے خلوص سے پڑھیں ہیں جو میں پہلی مجلس میں کہا دوسری مجلس میں کہا تیسری مجلس پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے میس انڈیس چینڈ نہ کریں میں اپنی قوم کو عزت کی جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں رولنگ حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں یعنی یہ رولنگ نہیں کہ آپ کا زمینوں پر قبضہ ہو یہ رولنگ کہ آپ کا دلوں پر قبضہ ہو جائے عیسائی کہیں ہندو کہیں سب کہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ دوسرے طریقے لکھوں اس کی سوچ بہت پازیٹیف تھنکنگ ہے یہ بہت فرانٹرافک ہے یہ لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے ائمہ تحرین کی تعلیمات کی آپ لوگ اس سے ترکھ لیں امام نے ارشاد تمہایا کہ لوگ ہمارے تعلیمات کو تمہارے عمل کے آئینے میں دیکھیں گے اس بات کا آپ حضرات خیال لکھیں یہ مجلسیں اسی لئے ہیں ایک بات اور اس کر دوں اور بس مسائب کے چند جملے آپ کی ذہمت میں میں ختم کروں ایک بات اور میں اس کروں گا آپ کے سامنے دیکھئے چرچ میں کون جائے گا کرسٹنز سنگاگ میں کون جائے گا جیوس مزدر میں کون جائے گا مسلمان مندر میں کون جائے گا ہندو لیکن یہ جہاں بیٹھے ہیں اس کی ایک سپیشیلٹی ہے یہ حسینی دربار ہے اس کے دروازے سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں ہندو آنا چاہتے ہیں آئیں کرسٹین آنا چاہتے ہیں آئیں سنی آنا چاہتے ہیں آئیں وہاوی آنا چاہتے ہیں آئیں یہ حسینی دربار ہے جب فاطمہ زہرہ کسی کو نہیں لوک رہی تو ہمیں لوکنے کا حق کہاں سے آسکتے ہیں اپنے سے لوگوں کو قریب کیجئے جب وہ آپ سے قریب ہوں گے تو اہلِ بیس سے قریب ہوں گے جب اہلِ بیس سے قریب ہوں گے ان میں چینجز آ جائیں گے آپ دیکھئے کہ ان کو ان میں تبدیلی آ جائیں گے زبردست تبدیلی نہیں جائیں گے میں سامنے واقعات ہیں اس کے لیکن وقت اتم ہو گیا اس لئے میں آپ کے سامنے واقعات پیش نہیں کر رہا ہوں اس کو تو کنٹورشل باتوں سے آپ بچائے رکھیں کنٹورشل باتوں میں وہ رجل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا آدمی زد پکڑ لیتا ہے وہ اور آپ پہ دور ہو جاتا ہے وہ آئے گا قریب آتے 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 خود ہی آپ پہ قریب آ جائے گا جب اہلِ بیس سے تعلیمات اس کے سامنے آئیں گے تو وہ فرق دیکھے گا کہ اہلِ بیس سے تعلیمات میں دوسرے تعلیمات میں کتنا فرق ہے فق میں دیکھے گا اصول فق میں دیکھے گا میں ہے ظالموں سے نفرت کرنا اور مظلوموں سے ہم دردی پیدا ہو جائے یہ سویڈن ہے یہاں میں پہنی مرتبہ آیاں ہوں یہاں کوئی سیٹی سنٹر ہو آپ وہاں پہ جائے گھڑے ہو کہ ہسنا شروع کر دیئے کوئی آپ کو پڑھ کے دیکھا کہ بھی نہیں کہ آپ کیوں ہسنے رونا شروع کر دیئے تو ہر صاحبہ دل روکے کہ کیوں رو رہے ہو جب آپ کہیں کیوں رو رہے ہو تو آپ بتائیں کہ آپ پر ظلم ہوا ہے جب آپ کہیں گے ظلم آئے تو پوچھے گا کس نے ظلم کیا ہے آپ ظالم کا نام بتائیں گے بس قصہ ختم ہو یہی آپ کا مشن ہے کہ آپ دنیا کی قوموں کا ہاتھ پکڑ کر ظالم کے دروازے تک پہنچا لیں یہی آپ کا مشن ہے آپ کو بہت ہی انٹلیکچولی مسائل کو ڈیل کرنا ہے حسین کی مظلومی ایسی ہے با خدا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کتھ واقعات میں سامنے ہیں کہ جہاں ہندو طرف کر کھڑے ہو گئے ان رونا شروع کر دیا ہے روتے روتے ان کی آنکھیں ڈال ہو گیا جس کے سینے بھی تھوڑا سا انسان کے دل ہوگا وہ کربرا کے علمیہ سے ضرور متاثر ہوگا بس میں آپ کے سامنے رس کیا تھا ایک مجلس میں اس کو ارس کر کہ آپ بھی ذہمتیں میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زبان سے کسی کا دین نہیں سمجھ میں آتا ہمیشہ کردار سے سمجھ میں آتا ہے میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے رس کیا تقالی میں دوسری مجلس میں کہ مولا علی نے جو کل کفر تھا اس کی لاش کی بھی توہین نہیں کی رسپیکٹ دی اس کو اس کی لاش کو برابر سے لٹا دیا ٹانگ اس کی برابر کر دی ہاتھ برابر کر دی زرائی کڑیاں لباس کر دی کونے سب درست کر دی پہلو میں تلوار رکھ دی پہلو میں سپر رکھ دی اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا قبلہ میں نے عربیق عدب میں ڈاکٹریٹ کی ہے آپ جاہلیت کی ہسٹری کو پڑھیں پھر یہ اسلامی ڈیرز جو تھے وہ جاہلیت کہلاتے تھے جس کو مٹانے کے لئے رسول تشریف لائے تھے جاہلیت میں یہ دستور تھا وہ پڑی خوکار قوم تو تھی کہ جب کسی کی مرنے کے بعد قتل کرنے کے بعد توہین پیش نظر ہوتی تھی تو دو کام کرتے تھے کب؟ جاہلیت میں ایک یہ کہ جس کو قتل کیا ہے اس کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھ کے گلیوں میں گھوماتے تھے جس کو اسلام نے بند کر دیا کہ کسی کا بھی سر کاٹ کر دشمن کا کافر کا مشرق کا بھی سر کاٹ کر نو کے نیزے پر رکھ اسے گلیوں میں نہیں گھوماتے تھے یہ اسلام نے فوربیڈن کر دیا دوسری کیا چیز تھی کہ جب ان کو دشمنی ہس سے زیادہ ہوتی تھی کسی سے تو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دو آتے تھے بس یہی مسائب ہیں اور یہی حقیقت ہے تو اب اگر آپ کربلا کے میدان میں فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک دکھائی دے رہا ہو کہ اس کا سر کاٹ کر نو کے نیزے پر برند کیا جا رہا ہو اور بازاروں میں نہیں بلکہ کبھی بازارے کوفہ میں کبھی بازارے شام میں اور ایک سر نہیں بلکہ بہتر سر تو یہ بہتر سر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب پرٹ کے جاہلیتیں پرٹ سکیں اور اس کے بعد حسین کلاس پر گھوڑے دوڑنا یہ صرف توہین کے لیے تھا یہ صرف احنت کے لیے تھا مگر جس کی اللہ عزت رکھنا چاہے اس کی توہین کون کر سکیں بس یہ روایت اس کر کے آپ بھی رحمد نے ختم کرنا چاہتا ہوں اسر آشور کا ہنگام گزر گیا خیمے جل گئے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین گئیں روایت میں ہے کہ بیوی زینب اللہ اکبر مظلوم باپ کی مظلوم ماں کی مظلومہ بیٹی جلے وے خیموں کی راک کے اوپر سر برہنہ نہیں دیکھیں ذرا تصور کرتے چلیئے آپ تصور کرتے چلیئے وہ بی بی جس کے سر کے اوپر کبھی آفتا پی کرن نہ پڑی ہو وہ نامحروموں کا مجمع میں سر برہنہ بیٹھی ہوئی ہے خیمے کے اور ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہی ہیں اب تاریخ میں جتے ہی کہ سوچ نہیں کیا سوچ رہی تھی دن بڑھ کے واقعہ سوچ رہے ہوں کہ اکبر کیسے شہید ہوا ابباس کیسے شہید ہوا آنو محمد کیسے شہید ہوا قاسم کا لاش کیسے آ یہی سب سوچ رہے ہوں گے اتنے میں فرزدہ دورتی جائی اس نے کہا بی بی آپ یہاں بیٹھی بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں لیکن آپ مصیبت آنے والی سب سے بڑی مصیبت آنے والی بی بی نے کہا سب سے بڑی مصیبت کونسی آنے والی ہے ہمارے پر ہے کیا جو مصیبت آئے گی مصیبت اس پاتی سبا کچھ ہو ہمارے عائزہ شہید ہو گئے اقربہ شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے بنجے شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے چار دن چھن گئی خیم جل گیا قصہ ختم ہو گیا اب مصیبت کیا آئے گی کہ نہیں بی بی اب ہاں پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ کونسی مصیبت کہا بی بی آپ نیاں بیٹھی ہیں میں کربلا کے میدان میں تھی میں دیکھ رہی تھی کہ پسر احساد لشکر کی گھوڑوں کے درمیان دور دور کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ سپاہیوں ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں اس لئے کہ ابھی ابھی ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ حسین حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے بچ سننا تھا کہ بی بی طلب کر کھڑی ہو گئی وہ کہا فضا یہ کیا کہہ رہی ہے کہا علی اکبر میرا پھر ایک مرتبہ پامال ہو جائے گا کیا قاسم کے لاش پھر پامال ہو جائے گی کیا انہوں محمد کے جنادے پھر پامال ہو جائیں گے فریاد کرتی بھی بھی دورتی بھی اسی عالم میں میدان کربلا تک آ گئی اتنی دیرے منظر بدل چکا تھا یہاں یہ صورت حالوی کہ جب ابن عصر نے اعلان کیا تو سب سے پہلے اہور کا رسالہ آگے پر اس نے کہا ہم نے تیری خوشی کے لیے اپنے سردار قبیلہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا یہ ہم کر سکتے تھے مگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش پر گھوڑے دوڑیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اگر ہمارے سردار قبیلہ کی لاش کو پہلے ہم سے جنگ کرنا ہوگی ہم ایک ہزار قتل ہو جائیں گے تب ہمارے سردار قبیلہ کے پس ایسا درگیا کا ٹھیک ہے تم اپنے سردار قبیلہ کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ کر لے کر چلے تو اکڑتے بے چلے اور یہ کہتے بے چلے جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامار نہیں ہوتے زینب نے مندر دیکھا کہ لاش بج گئی قبیلے کے لوگ آ گئے بس اب مختصر یہ ہے کہ زہر کے بچانے والے آ گئے زہر کی لاش بج گئی حبیب کے بچانے والے آ گئے حبیب کی لاش بج گئی مسلم نے سجا کے بچانے والے آ گئے ان کی لاش بج گئی یہاں تک حد یہ ہے کہ شمر جو اخبص الناس وہ آ گیا کہ عباس کی والدہ کا ہمارے قبیلے سے تعلق ہوتا تھا عباس کی لاش پامار نہیں ہو سکتی عباس کی لاش کو بھی کہہ دیئے گا پامار نہیں ہو گئی قبیلے سقیف کو لوگ آ گئے کہا کہ علی اکبر کی والدہ کا تعلق ہمارے قبیلے سے تھا علی اکبر کی لاش پامار نہیں ہو سکتی اب مجھے آپ انصاف سے پتائیے جب زینب یہ دیکھ رہی ہوگی کہ حر کی لاش بج گئی زہر کی لاش بج گئی حبیب کے بچانے والے آگئے مسلم کے بچانے والے آگئے میرے بھائی عباس کے بچانے والے آگئے میرے بچے لی اکبر کے بچانے والے آگئے تو کوئی تو ان ہزاروں آدمی میرے بھائی حسین کا بچانے والا بھی تو ہوگا لیکن ہزاروں افسوس یہ ہے کہ ہر ایک کا بچانے والا آیا مگر فاطمہ کے لال کا بچانے والا کوئی نہ تھا بیکز بہن دیکھ رہی تھی گھوڑے ادھر سے ادھر دور رہے تھے بیٹ میں حسین کی لاش تھی جو پا مال سمیں اسبا ہوں میں جا رہی تھی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَهُونَ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اللہم مَقْفِرْ لِلْمُمِنَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْعَحْيَاءِ مِنْهُ وَالَمْوَاتِ اِنَّكَ تَقْفِرْ ذُنُوبَ جَمِيعًا وَرِحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الْرَاحِمِينَ اللہم مَقْفِرْ لَنَا تَقْفِرْ لَنَا وَقَفِرْ لَنَا سِيَّاتِنَا وَتَوْفَنَا مَعْلَا بَرَانَ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا رَحْمَ الْرَاحِمِينَ